السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید دوستو ڈراماز سیگل کہیں دیب جلے کے پیسور 15 میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ شمیلہ کی نفرت ریدہ کے لیے کم نہیں ہو رہی شمیلہ اور خالہ جان جب ریدہ سے ملنے اس کے گھر آتے ہیں تو یہاں پر زیشان بھی موجود ہوتا ہے اور شمیلہ تنزبازی سے باز نہیں آتی آپ دیکھیں گے کہ شمیلہ کہتی ہیں زیشان سے زیشان ریدہ کو ہم نے اتنا کچھ دیا ہیں گاڑی گر اور اتنا سارا زیور تم وہ سب کیوں نہیں استعمال کر دے تم گاڑی چلاو تاکہ لگے کہ تمہیں ایک امیر گر آنے کے داماد ہو یہ بات سن کر زیشان کو بہت غصہ آتا ہے اس کی امی اس سے روکنا چاہتی ہیں لیکن زیشان اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے کہ ویسے آپ بھی تو یہ سب اپنے میں کیسے نہیں لے کے آئی اور یہ بات شمیلہ کو آگ لگا دیتی ہیں تو دوسری جانب ریدہ اور اس کی امی کو بھی توڑی ٹنڈک پڑھ جاتی ہیں کہ اچھا ہوا شمیلہ کو زیشان نے یہ جواب تو دے دیا اور شمیلہ بہت ہی شکایتی نظروں سے خالہ جان کو دیکھتی ہیں کہ شاید خالہ جان اس کے بارے میں یا اس کے لئے کچھ بولے لیکن خالہ جان خاموش رہتی ہیں اور پھر گر آتے ہی شمیلہ واویلہ شروع کر دیتی ہیں کہ یہ ریدہ تو میرے سر پہ آزاب کی طرح اتر رہی ہیں دن بدین اس کے نخرے بڑھتے جا رہے ہیں ایک طرف اس کا سسرال سنبھالو تو دوسری جانب ریدہ کو اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے آپ دیکھیں گے کہ خالہ جان خاموشی سے یہ ساری بات سن رہی ہیں لیکن پیچھے سے آتا آسیم شمیلہ کی یہ بدتمیزی دیکھ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ کس لہجے میں آپ بات کر رہی ہیں امی سے اور پھر شمیلہ حیرانگی والے نظروں سے دیکھتی ہیں کہ یہ آسیم کہاں سے آ گیا امی جان آسیم کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں کہ نہیں بیٹا چھوڑو یہ ایسی ہی کہہ رہی تھی لیکن آسیم کو بہت زیادہ حصہ ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی انہیں معاف نہیں کرے گا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ شام کو جیسے ہی ہاتم گراتا ہے شمیلہ آسیم کی شکایت لے کے بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس نے آج بہت بدتمیزی کی ہیں ہاتم جب پوچھتا ہے کس کے ساتھ تو شمیلہ خالہ جان کا نام لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج خالہ جان کے ساتھ آسیم نے بہت بدتمیزی کی ہیں میں نے سمجھانا چاہا لیکن یہ سمجھ نہیں پایا اور پھر ہاتم اس بات کا پوچھنے آسیم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تم امی جان کے ساتھ بدتمیزی کرو اس سے بدتمیزی سے بات کرو تو آسیم سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں کس نے آپ کو بتایا ہیں تو آسیم اسے بتاتا ہے کہ شمیلہ نے مجھے بتایا ہے اور پھر آسیم کو آق سی لگ جاتی ہیں وہ تو شمیلہ سے ویسے ہی نفرت کرنے لگاتا اب جو شمیلہ غلط باتیں پہلا رہی ہیں اس کے پاس اور وہ کہتا ہے واہ بابی واہ اپنا کیا مجھ پہ توپ رہی ہیں اور ویسے آپ شوہر ہیں ان کے جو اتنی سائیڈ لے رہے ہیں اس کے یہ بات سن کر آسیم اس کے موپے تپڑ مار دیتا ہے کہ اتنی بدتمیزی تو شمیلہ بھی کہہ دیتی ہیں آسیم اب تم حد سے بڑھ رہے ہو اور آسیم کہتا ہے کہ مجھے حد سے بڑھنا ہی چاہیے جس طرح کا آپ کا رویہ ہیں امی کے ساتھ اور جو باتیں جو زہر آپ اس گھر میں اگل رہی ہیں نا وہ اس گھر کو تباہ کر دے گی لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا اور دوستو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہی ہوگا شمیلہ کی یہ زہر اگلنے والی زبان ایک دن سب کچھ تحس نحس کر دے گی لیکن تب بھی شمیلہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا بلکہ وہ ہمیشہ سے ہی اپنا کیا کرائے کسی اور پر ہی توپے گی آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولئے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا شکریہ شکریہ